بسم اللہ الرحمن الرحیم نورالہدہ قلام حسنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ باب اول اللہ ہو وہ حی و قیوم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الہی تُو جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں سب بھلائیاں بشک تُو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر دم و ہر سات ہزارہ ہزار از حد بے شمار نامحدود درود ہو اشرف المخلوقات ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہی وحل بیتہی اجمائین پر کہ جن کی شان میں فرمانِ الہی ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اس کے بعد صاحبِ نتق تصرفِ قل کہتا ہے کہ عبادت کا انتہائی مقصود یہ ہے کہ بندہ فیض و فضل گنایت سے اس طرح سراب ہو جائے کہ پھر اسے کوئی شکایت نہ رہے اور اس پر انتہائی شکر بجا لائے کہ یہی سرمایہِ ہدایت ہے طریق تحقیق سے یہ سب توفیق بارگاہِ حق سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ فرمانِ حق تعالیٰ ہے مجھے نہیں ہے توفیق مگر اللہ کی طرف سے اور تحقیق سے ثابت ہے کہ ایسی توفیق زبان کو ہر وقت آیاتِ قرآنی کی تیہ سے تر رکھتی ہے اور مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے لیکن یہ مرتبہ اہلِ تستیق کو نصیب ہوتا ہے یاد رہے کہ طالبی و مرشدی پیری و مریدی اور استادی و شگردی کے جملہ مراتب کی تحقیق کی قسوٹی علمِ کیمیاءِ اکسیر یعنی تصرفِ توفیق ہے کہ جس طریق میں توفیق تصرف نہ ہو بشک وہ طالبِ اللہ کو اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے لیکن تصرفات بھی کئی قسم کے ہیں چنانچہ تصرفِ اسمِ آزم تصرفِ علمِ اکسیر تصرفِ علمِ تکسیر تصرفِ علمِ سنگ پارس تصرفِ علمِ روشن زمیر تصرفِ علمِ قرآن تفسیر تصرفِ علمِ معرفت و قربِ حضورِ ربانی تصرفِ علمِ کشف القبور روحانی تصرف علم این ایانی اور وہ تصرف کے جس طرف بھی طالب توجہ کرے فوراں حضور حق میں پہنچ جائے ایسے تمام تصرفات کا علم اسم اللہ ذات حی و قیوم کی حاضرات سے کھلتا ہے مرشد کامل طالب اللہ کو پہلے ہی روز لوہ محفوظ اور علم ظہور کے متعلے سے ان تصرفات کا علم سکھا دیتا ہے جس سے طالب اللہ لائق تلقین و لائق ارشاد بن جاتا ہے جس طریقے میں حضوری نہیں وہ طریقہ رہزن ہے راہ حضوری وہ راہ ہے جس سے طالب حق کو امن نصیب ہوتا ہے سچ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے فتنوں اور ظلم و ستم سے محفوظ رکھے کہ اس کتاب کا نام نور الحدا رکھا گیا ہے اور اسے این نما کا خطاب دیا گیا ہے بیعت اے طالب ذکر و فکر کی ریاضت میں نہ پڑھ بلکہ ذکر و فکر کی ریاضت اور وساوث سے دل کو پاک رکھ کہ جب طالب تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے وجود کے اندر باطن میں جھانگتا ہے تو مشاہدہ جمال الہی کا متلاشی ہو جاتا ہے ابیعت ذکر و فکر سے مشاہدہ حضور اور وسال حق نصیب ہوتا ہے یہ اہل وہم و خیال بھلا ذاکر کہاں ہو سکتے ہیں اے طالب مجھ سے معرفت حق حاصل کر تاکہ تو خجر سانی اور عیسی صفت ہو جائے آ میں تجھے دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں جسے یہاں لکائے حق نصیب نہ ہو سکا وہ گویا ہیوان ہے جو روئے زمین پر گھاس ہی چرتا رہا فرمانے حق تعالیٰ ہے وہ ہیوانوں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے مثنوی میں اللہ تعالیٰ کے پشیدہ بھیدوں کو اس لئے عشکار کرتا رہتا ہوں کہ میں طالبوں کو حضوری تک پہنچانے والا رہبر ہوں اے طالب مجھ سے ددار وحدت حاصل کر تاکہ تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی حضوری کے لائق ہو سکے فرمانے حق تعالیٰ ہے اور جو یہاں لکائے حق سے اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بیعت مجھ سے خزائن کرم حاصل کر لے تاکہ تیرے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے جو شخص اخلاص و یقین اور اعتقاد حاصل کے ساتھ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھے گا وہ واقف اسرار ہو جائے گا اور اسے ظاہری مرشد سے تعلیم و تلقین کی حاجت نہیں رہے گی یہ کتاب معرفت اللہ تک پہنچانے اور مجلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا شرف بخشنے کا وسیلہ ہے یہ خلق کی رہنمائی اور باطن کی صفائی کرنے والی کتاب ہے لیکن اس کا مطالعہ کرنے والے طالب کو چاہیے کہ وہ ارادت میں صادق ہو اور باعدب و باہیا ہو یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے مطالعے سے کسی نے خزائن حکمت ظاہری کا تصرف کیمیہ اکسیر کا علم سیم و ذر اور نقد و جنس کا مال نہ پایا تو وہ بالآخر تنگ دستی و فاقہ کشی کی ہلاکت اور ترہ ترہ کے دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہے گا ایسے ابتر و زوال پذیر حالات میں مفلسی و ناداری اور دربدر کی گدائی کا وعبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا ایسے بے نصیبوں کو کوئی کس طرح بانصیب کرے جس شخص کو اس بات پر یقین نہیں وہ انسان نہیں احمق حیوان ہے اگر تو باشعور عالم اور صاحب حضور عارف فقیر بننا چاہتا ہے تو سن لے کہ تمام نصیب تمام قسمت تمام مراتب حکمت تمام خزائن اور تمام علوم کلسمات کلمہ طیب میں پائے جاتے ہیں اور تمام نصیبوں کی کنجی کلمہ طیب ہے کلمہ طیب پڑھنے والا شخص نہ کبھی بے نصیب ہوا ہے اور نہ ہوگا البتہ وہ کافر یہود بے نصیب رہتا ہے جو معبود حقیقی کی معرفت سے بے خبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شخص کلمہ طیب کی کنہ کو جان لیتا ہے اور زبان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق لے کر کلمہ طیب کی خاصیت کو سمجھ لیتا ہے اور زبان ہلائے بغیر لوہ زمیر اور لوہ محفوظ سے کلمہ طیب کو پڑھتا ہے تو دنیا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تصرف کے جتنے خزانے موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں رہتا جس شخص کے وجود میں کلمہ طیب تاثیر کرتا ہے اور اسے نفع دینے لگتا ہے تو اس کی رگ رگ میں کلمہ طیب دریا کی طرح جاری ہو جاتا ہے اور سر سے قدم تک اس کے وجود کا ہر بال کلمہ طیب کا ورد کرنے لگتا ہے اس طرح جب اس کے وجود میں کلمہ طیب قرار و سکون پکڑ لیتا ہے تو اس کی روح فرحت یاب ہو جاتی ہے کلب زندہ ہو جاتا ہے نفس مر جاتا ہے اور تمام بری خسلتیں اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں جان لے کہ رسم و عادت کے طور پر کلمہ طیب پڑھ لینے کا مرتبہ اور ہے اور اللہ حیو قیوم کے قربے حضور میں کلمہ طیب پڑھنے کا مرتبہ و منصب اور ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محض زبان سے لا الہ الا اللہ ہو پڑھنے والے لوگ تو کثیر ہیں لیکن خلوص دل سے پڑھنے والے بہت کلیل ہیں پس مرشد کامل وہ ہے جو طالب سادق کو قسمت و نصیب کا ہر مرتبہ و ہر منصب اور خزائن حکمت و کیمیا کا ہر تصرف کلمہ طیب کے ایک ایک حرف سے کھول کر دکھا دے پس معلوم ہوا کہ تلقین کسی مرد مرشد سے لینی چاہیے اور زن سیرت نامرد مرشد کو تین طلاق دے دینی چاہیے مرد مرشد کامل اور نامرد مرشد ناکس کی پہچان کیا ہے مرشد کامل طالب کو اس میں اللہ ذات کی مشک وجودیہ کراتا ہے اور ایک ہی توجہ سے اسے حضوری میں پہنچا دیتا ہے لیکن نامرد مرشد ناکس طالب اللہ سے آج کل کے وعدے کرتا ہے حالانکہ فرمایا گیا ہے اہل کرم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے جو طالب حاضرات اس میں اللہ ذات کو تصور و توجہ میں لے آتا ہے وہ اہل توفیق ہے اور جو تصرف و تفکر میں لے آتا ہے وہ اہل تحقیق ہے اس میں شک کرنے والا مردہ دل زندیق ہے طالب پر فرض این ہے کہ وہ مرشد کے فرمان کے خلاف ورزی نہ کرے اور نہ ہی مرشد کے سامنے دم مارے اور مرشد پر بھی فرض این ہے کہ وہ طالب کی ہر مراد پوری کرے جس مرشد میں یہ توفیق نہیں وہ طالبان حق کے لیے رہزن شیطان ہے جو ان کی عمر برباد کرتا ہے اور طالب اگر نہ مرد ہے تو سیم و ذرے دنیا اس کے لیے ہجاب بن جاتا ہے کیونکہ مرشد جب بھی طالب سیم و ذر سے اس کا امتحان لیتا ہے تو مرشد سے بدزن و بدگمان ہو کر روح گردان ہو جاتا ہے ایسا طالب شیطان کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ نفس لئین کی قید میں آ کر یقین سے محروم ہو جاتا ہے اور مرشد کی جاسوسی میں وسوسوں کا شکار رہتا ہے اور کسی بھی منزل و مقام پر نہیں پہنچ سکتا مرشد طالب سے کیا چاہتا ہے جان عزیز کی نقدی جو طالب راہ مولا میں سر قربان نہیں کر سکتا وہ نہ مرد ہے اور معرفت لا مقام سے محروم رہتا ہے مرد طالب وہ ہے جو راہ مولا میں جان تو دے دے مگر دم نہ مارے ایسا ہی طالب روشن ضمیر باشعور اور لائک حضور ہوتا ہے جان لینا چاہیے کہ مرتبہ طالبی اور مرتبہ مرشدی کیا ہے طالب و مرشد مدعی اور مدع علیہ کی مثل ہوتے ہیں اور ان کے معاملات ایسے ہیں کہ جب تک معرفت قرب کی حضوری میں قدرت الہی کے قاضی کے سامنے پیشی نہ ہو اور حضور علیہ السلام کی مجلس شریعت میں حضوری حاصل نہ ہو حق و باطل میں تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی نفس و روح کی تشخیص ہو سکتی ہے کہ اس کے لئے دو گواہوں کی ضرورت ہے ایک گواہ علم اقرار ہے اور دوسرا علم تصدیق یہ دونوں علوم گواہی قدرت الہی کا عطیہ ہیں پس معلوم ہوا کہ مرشد کامل کی نگاہ میں عالم اور جاہل طالب برابر ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر و باطن کے دونوں علوم یعنی علم حی و قیوم اور علم رسم رسوم عالم باللہ مرشد کامل کے اختیار میں ہوتے ہیں اسی طرح بے نصیب اور با نصیب طالب بھی مرشد کامل کی نگاہ میں برابر ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی طالب بے نصیب ہو تو مرشد کامل اسے حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ان سے نصیب دلوا دیتا ہے لیکن مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ایک قسوٹی ہے جہاں طالب صادق کے لیے مرتبہ صادق یعنی مرتبہ معرفت دیدار ہے اور قاضب کے لیے مرتبہ قاضب یعنی مرتبہ دنیا جیفہ مردار ہے اسی طرح صادق کے لیے مرتبہ جمالیت یعنی مرتبہ مشاہدہ حضور ہے اور قاضب کے لیے انانیت کا مرتبہ جلالیت ہے جس میں کشف و کرامات کا غرور ہے اگر صاحب نظر مرشد کامل طالب کو آفتاب تحید و معرفت کے نور کی تجلی شہرک سے نزدیک تر بھی دکھا دے تو کور چشم طالب اسے پسند نہیں کرتا اگر مرشد خود ہی نور مارفت سے اندہ ہو تو اس کا طالب ہمیشہ بے جمعیت رہتا ہے اور ورد وظائف سے رجت کھا کر شہور و شر میں مبتلا رہتا ہے مرشد کامل طالب سادق کو خاتمہ بل شہر کے مرتبے سے نکال کر خاتمہ بل خیر کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے مرشد کامل طالب سادق کو تین علوم کا سبق دیتا ہے اس میں اللہ ذات سے علمِ علف بما علفت عطا کرتا ہے نمبر دو علماء سلف سے علمِ سلف سکھاتا ہے اور نمبر تین علماء خلف سے علمِ خلف سکھاتا ہے بعد میں طالب ان سب کو بھلا دیتا ہے اس سے اس کا وجود نور بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ قربِ اللہ حضور کے مشاہدے میں گھرک رہتا ہے اور اپنے روزِ علست والے مرتبے کو پہچان کر انبیاء و اولیاء کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور روحی زبان سے کالو بھلا پکارتا ہے اب وہ مسلمانِ حقیقی کہلاتا ہے جو طالب مرشد کی تلقین سے پہلے ہی دن مسلمانی کے اس مرتبے پر نہ پہنچے وہ صفح ازل میں اپنی روح کے منصب کو نہ پہچانے تو اس کا مرشد کس کام کا کہ اس کا طالب نرحیوان رہے مرشدی و طالبی کا مرتبہ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ مرتبہ سراسر عظیم اور مشاہدہِ حضوریِ پروردگار ہے جان لے کہ اگر تو آقل ہے تو چشمِ ایان سے قربِ الٰہی میں مشاہدہِ حضوری حاصل کر اور ایک ہی نظر سے دونوں جہان کا نظارہ دیکھ اے طالبِ عالم باللہ اور اے طالبِ عارف ولی اللہ تو سب سے پہلے اپنے مرشد سے علم حاصل کر کہ بے علم آدمی خدا کو ہرگز نہیں پہچان سکتا چنانچہ تو علمِ توحید، انعیت، علمِ معرفت، ہدایت، علمِ ولایت اور علمِ غنایت حاصل کر مرشدِ کامل یہ تمام علوم طالبِ صادق کو ایک ہی توجہ اور ایک ہی نظر میں سکھا دیتا ہے جس سے طالب ایک ہی ساتھ میں عالم فاضل صاحبِ تحصیل ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے معرفتِ قربِ اللہ نور حضور مشاہدہِ حضور محبتِ حضور طلبِ حضور لاہوت لا مکانِ حضور توفیق، تحقیق حضور ذکر، فکر، الہام، مذکور حضور اور مراجِ مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے علوم عطا کر دیتا ہے ان جملہ علومِ حضور اور قوتِ علمِ نور سے آدمی کا تمام وجود سر سے قدم تک نور بن جاتا ہے ایسا صاحبِ نور جب زبان و بیان کے بغیر محض علمِ نور حضور سے صرف ایک بار اسمِ اللہ ذات پڑتا ہے تو زندگی بر اسے ریاضت و مجاہدے کی حاجت نہیں رہتی سب سے پہلے مرشدِ کامل ان جملہ علومِ حضوری کی تعلیم دیتا ہے جس سے طالب تلقین و ارشاد کے لائق ہو جاتا ہے اور پھر وہ غزب و غلطی کی راہ ہرگز نہیں چلتا اور وہ غالب العولیاء ہو جاتا ہے مرشدِ کامل وہ ہے جو علمِ مجاہدہ کو علمِ مشاہدہ میں کھول دے علمِ ریاضت کو علمِ راز میں دکھا دے کیونکہ علمِ مجاہدہ اور علمِ ریاضت علمِ مشاہدہ اور علمِ راز میں از خود اس طرح سمائے ہوئے ہیں کہ جس طرح نمک توام میں یا انگارہ آگ میں یا دودھ پانی میں یا سونا کٹھالی میں یا دم روح و جان میں جس نے بھی معرفتِ توحید قربِ اللہ حضور اور جمعیت و حدایتِ فنافی اللہ کے مراتب پائے علمِ نور حضور ہی سے پائے اور اسی علم ہی کو اپنا وسیلہ و پیشوہ اور رفیق اور رہبر باتوفیق بنایا کبھی کوئی جاہل و کافر اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف اہلِ بدت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکا بیت علمِ باطن مکھن کی ماند ہے اور علمِ ظاہر دودھ کی ماند دودھ کے بغیر مکھن کہاں بنتا ہے اور پیر کے بغیر بزرگی کہاں نصیب ہوتی ہے جو طالب پیر و مرشد سے معرفتِ الہی طلب کرتا ہے وہ نیک بخت سادت مند اور لائکِ توحید ہے اور وہ مرتبہِ سلطان باجزید رحمت اللہ علیہ پر پہنچتا ہے اور جو بے پیر و بے مرشد ہے وہ شیطان کا طالب و مرید ہے کامل مرشد کی پہچان کیا ہے کامل مرشد تصورِ اسمِ اللہ ذات کی ایک ہی نظر سے طالب صادق کے ساتوں اندام کو یعنی سر سے لے کر قدم تک اس کے سارے وجود کو نور بنا دیتا ہے اور تصورِ اسمِ اللہ ذات کی توجہ سے اسے مشاہدہِ حضور کرا دیتا ہے جس مرشد سے طالبِ اللہ کو پہلے ہی روز حضوریِ مشاہدہ کا مرتبہ نصیب نہ ہو وہ مرشد ناکس و نلائک ہے اور اس سے ارشاد جاری نہیں ہوتا حضوریِ مشاہدہ کے کئی طریقے ہیں ذکر فکر کے ذریعے حضوریِ مشاہدہ اور ہے اور قربِ الٰہی سے آنے جانے والے الہامی پیغامات کی حضوری کا مشاہدہ اور ہے فنائے نفس و شرفِ لکا و فنائے فی اللہ با خدا کی حضوری کا مشاہدہ اور ہے اور مجلسِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا مشاہدہ اور ہے فقیرِ کامل ان جملہ حضوریات کے مشاہدے کا علم طالبِ اللہ کو حاضراتِ اسمِ اللہ ذات کی تحقیق سے ایک ہی ساتھ میں کھول کر دکھا دیتا ہے آیاتِ قرآن و حدیث کے جملہ علوم کو جو شرف و عزت حاصل ہے وہ اسمِ اللہ ذات سے ہے اور انبیاء و اولیاء و غوث و کتب و درویش فقرانِ جو مراتب بھی پائے اسمِ اللہ ذات ہی سے پائے بیعت اپنے جسم کو اسمِ اللہ ذات میں فنا کر دے تاکہ تو عارفِ خدا بن کر حیاتِ جاودان حاصل کر لے کل و جز کے یہ جملہ مراتب حاصل کرنا اور واصل بحق ہونا مشکِ وجودیہ ہی سے ممکن ہے مشکِ وجودیہ میں وجود پر بزریہ تفقر اسمِ اللہ ذات لکھا جاتا ہے جس سے طالب کے وجود میں اسمِ اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے تجلی پیدا ہوتی ہے جو طالب کو یک دم معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے اور طالب غنی والا یحتاج ہو جاتا ہے اور وہ مرتبہِ گنایتِ اکسیرِ کیمیا سے فقیرِ کامل کیمیا گر اور مرتبہِ ہدایتِ اکسیر سے بحر و برکہ مالک کیمیا نظر ولی اللہ ہو جاتا ہے مرشدِ کامل پر فرض ہے کہ وہ طالبِ صادق کو یہ دونوں علوم ایک ہی ساتھ میں عطا کر دے سن طالب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک شہباز کے بچے کی ماند ہوتا ہے اور وہ طالبِ دیدار ہوتا ہے کہ اس کی غزہ ہی دیدار ہوتی ہے اور مرشدِ کامل دیدار بخش ہوتا ہے دوسرا چیل کے بچے کی ماند ہوتا ہے جو مردار کی طلب میں غرق رہتا ہے کہ اس کی غزہ ہی جیفہِ مردار ہوتی ہے اور مرشدِ ناکس مردار بخش ہوتا ہے جان لے کہ آدمی کو جو عزت، شرف، قرب، حضوری، جمعیت، معرفت اور لکا حاصل ہوتا ہے وہ برکتِ نفس سے حاصل ہوتا ہے جو شخص نفس کا گلہ کرتا ہے وہ نا مرد ہے کیونکہ نفس سے مطمئنہ نور ہے عارفِ فقیر ہمیشہ دیدارِ حضور سے مشرف رہتا ہے نفس چار قسم کے ہوتے ہیں کافر کا نفس کافر ہوتا ہے منافق کا نفس منافق مسلمان کا نفس مسلمان اور مومن کا نفس مومن ہوتا ہے فرمانِ حق تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا نفس نافرمان کو قرب و دیدارِ الٰہی کے ذریعے ہی زیرِ فرمان لائے جا سکتا ہے یہ نفس جب ایک بار دیدارِ پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے تو پھر عمر بھر کے لیے زینتِ دنیا زینتِ اقبا اور حور و قصور و بھیشت کی لذات سے بیزار و دست پردار ہو جاتا ہے اور ان سے ہزار بار توبہ استغفار کرتا ہے اب یاد تمام لذات سے بہتر لذت لذتِ دیدار ہے اس کے مقابلے میں لذتِ دنیا کی وقت ہی کیا ہے کہ وہ تو بے بقا ہے الہی مجھے لذتِ دیدار سے مشرف فرما دے کہ یہ بہترین انعام ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن میں اس کا طالب ہوں میں طالبِ دیدار میں تیری طرف متوجہ ہوں الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تیرے روح بھرو ہوں جو تجھے دیکھ لیتا ہے وہ تیری معرفت اور تحید و وسال سے مشرف ہو کر لا زوال ہو جاتا ہے جو شخص توفیقِ باطنی قرب و معرفتِ حضوری اور انوارِ دیدارِ الٰہی کی راہ جان لیتا ہے وہ ایک ہی دم میں اور ایک ہی قدم پر اپنے طالب کو قرب و معرفتِ حضوری اور انوارِ دیدارِ الٰہی سے مشرف کر دیتا ہے بشرتے کہ وہ لباسِ شریعت زیبِ تن کیے رہے اور ہمیشہ شریعت کی پیروی میں کوشاں رہے چاہے وہ ہر قسم کے مچرب و مرغن کھانے کھاتا رہے ہر طرح کے شربتِ شیریں پیتا رہے اور اطلس و ذریفت کے نفیس لباس پہنتا رہے وہ ایسے مرتبے پر فائز ہوتا ہے کہ لباسِ بگانہ میں ملبوس ہوتے ہوئے بھی وہ دل میں حق سے یگانہ ہوتا ہے خواہ وہ بظاہر مفلس وقت کلاش ہو کر در بدر بھیق مانگتا پھرے یہ ہیں مراتب فقیرِ عارف تمام کے اے احمقِ خام بیعت میں رضاِ الٰہی کی خاطر اپنے نفس کو رسوا کرتا ہوں اور رضاِ الٰہی ہی کی خاطر ہر در سے بھیق مانگتا ہوں اگر مشرق و مغرب کا ہر ملک قیامت تک آفاظ سے محفوظ ہے تو یہ محض فقراء کے قدموں کی برکت سے ہے اس لئے خلقِ خدا پر فقراء کا یہ حق ہے کہ اس کا ہر خاص و عام فرد فقراء کی خدمت کرتا رہے جو مرشد بے معرفت بے باطن اور بے توفیق ہے بشک وہ طالبانِ حق کے لئے رہزن شیطان ہے نہ تو ہر انسان کا وجود قربِ الٰہی اور حضوریِ وصال کے لائک ہے نہ ہر پتھر بیش بہا لال سرخ ہے نہ ہر زبان پر قرآن و حدیث کی پور تاثیر تفسیر وکیل وکال ہے اور نہ ہر بوٹی لائکِ ازمائشِ کیمیا ہے نہ ہر فقیر صاحبِ سخن اور مشاہدہِ بین احوال ہے اور نہ ہر آدمی کا پیکر مثلِ ابو جہل جہال ہے نہ ہر درویش صاحبِ ولایت و صاحبِ نظرِ نگاہ ہے نہ ہر آدمی لائک صحبتِ خزر ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی صاحبِ تصرف سیم و ذر ہوتا ہے نہ ہر آدمی لائک بادشاہی ہے نہ ہر دل خزینہ اسرارِ الٰہی ہے نہ ہر ایک کے لئے مراتبِ فقر ہیں نہ ہر کوئی نفس پر امیر ہے اور نہ ہر دل روشن ضمیر ہے سن وہ کون سا علم ہے کہ جس سے عرش طالبِ اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے اور طالبِ اللہ لاہوت لا مکان میں ساکن ہو کر چشمِ ایان سے وہاں کا مشاہدہ کرتا ہے یہ دولتِ عزمہ اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور مرتبہِ لکا اللہ فنافی اللہ استغراق فی الانوارِ توحید اور ددارِ پروردگار پہلے ہی دن تصورِ اسمِ اللہ ذات کی مشکِ وجودیہ سے حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ تصورِ اسمِ اللہ ذات کی مشکِ وجودیہ کرنے والا ایسا عاشق ماشوق، عارفِ معبود، قاتلِ نفس یہود، قاتبِ مرکوم، اجسامُ الکتاب اور قاتبِ بے حجاب ہوتا ہے جو رات دن آدھشِ عشق میں اپنی جان کو کباب بنائے رکھتا ہے جو شخص تصورِ اسمِ اللہ ذات کے اس این العلم حیو قیوم کو پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کے رسمی و رواجی علوم کو بھلا دیتا ہے اور دونوں جہان کی عارضوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے وہ این دیکھتا ہے، این کہتا ہے، این سنتا ہے اور این پاتا ہے جو شخص این کو پا لیتا ہے وہ علمِ این کو اپنا رفیق و پیشوا بنا لیتا ہے یہ مرتبہِ توفیق ہے فرمانِ حق تعالیٰ ہے اور مجھے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہے توفیقِ قدرتِ الٰہی کا ایک نور ہے قربِ الٰہی کی یہ توفیق جب وجود کے اندر آتی ہے تو اس کی طاقت سے وجود کے اندر صورتِ نفس، صورتِ قلب، صورتِ روح اور صورتِ سر کی چاروں صورتیں اہلِ توفیق سے ہم کلام ہوتی ہیں جس کے بعد اہلِ توفیق حق لے لیتا ہے اور ہر قسم کے باطل کو چھوڑ دیتا ہے جو شخص اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اسے تیع الفقر، وحی الوجود، صاحبِ معرفت، یحی و یومیت کہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے لیے زندگی و موت ایک، سونا جاگنا ایک، مجاہدہ و مشاہدہ ایک، گفتو و خموشی ایک، اور خاک و سونا چاندی ایک ہو جاتے ہیں بیت، میں اس شاند سے دریائے وحدت میں غرق ہوا ہوں کہ مجھے ازل و عبد کی بھی خبر نہیں رہی یاد رہے کہ دوران مشاہدہ نظر، معرفت تحید حق تعالیٰ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری پر رہے کہ یہی اصل مقصود ہے اس کے علاوہ ہر مرتبہ دوری و رسوائی کا مرتبہ ہے ان دونوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کی تکمیل ہے جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نور حضور کا یہ خاصہ لا مکان میں پایا جاتا ہے عارف باللہ فقیر جب لا مکان میں پہنچتا ہے تو دونوں جہان اسے مچھر کے پر جیسے بے وقت نظر آتے ہیں پس معلوم ہوا کہ سالک سلوک میں قبض بست سکر اور سہو و سلب کی آفات پائی جاتی ہیں جبکہ مرتبہ قرب الہی میں تو نفس و قلب و روح سے بھی الہدگی ہو جاتی ہے فقیر کو راہ سلک سلوک اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسے تو پہلے ہی روز سے مشاہدہ حضوری الہا حاصل ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ الہام و پیغام کا حجاب اسے لاحق ہوتا ہے جو معرفت حضوری میں خام ہو مگر قادری فقیر کے تو دونوں جہان میں تمام جن و انس و فرشتے قیدی و غلام ہوتے ہیں کافر و منافق و غافل اسے کان کھول کر سن لیں ما علینا اللہ البلاق المبین